موسیقی 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 جو عدالت ہے اس کو مختلف طریقوں میں آگے پیچھے کر کے درخواستوں میں تو ٹائم گین کیا جائے رہا ہے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وفاق اپنے پہلے موقف سے دستوردار ہو گیا ہے مظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید جو نہیں درخواست آئے گی اس درخواست میں پڑھتے ہیں بات کا بہتا فاضح ہوگا لیکن محسوس یہ ہی ہوتا ہے کہ وفاق اسی طرف جا رہا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے آپ نے کیا موقف اختیار کیا کہ یہ کیس اتنے عرصے سے ذریل رہا ہے میں نے عدالت پر ایک باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں یہ بطور وقیر میں اس مقدمے کے اندر چور فورٹ جنریشن ہے جو کرے اور یہ دوسرا راؤنڈ ہے اور دوسرا راؤنڈ ہے کہ 2002 سے یہ مقدمہ جو ہے وہ ذریعی طواہ ہے اور یہ جورسٹکشن کا پوائنٹ دو دفعہ بڑا لنگ کی آرگومنٹس ہو چکے اور مقلق بینچیز کو اگر ملا کے دیکھیں تو یہ چار خانچ دفعہ اس کو اس خاص مسئلے پر بحث ہو چکے ہیں تو میں نے عدالت سے یہ ریکوئیس کی تھی کہ اب اس معاملے کو کسی بھی طرح جس طرف بھی عدالت فیصلہ کرنی چاہتی ہے اس کو فیصلہ کیا گیا بجائے اس کے کہ اس کو مزید تاخریر کی جائے اس کے اندر اور جو لوگ اس عدالت میں آتے ہیں اس خاص مقتے کے اوپر ان کے ذہن میں یہ خاص یہ معاملہ اس طرح ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آئینِ اس بول پنجمولیہ پاکستان میں اسلامی آئین کے زیر سایہ سودھ کا کاروبار کیا جا رہا ہے اور اسی وقت اللہ کے ساتھ جانگ ہے یہ ان کے ذہن کی ایک کیفیت ہے تو اس کیفیت کو یا تو قانونی طور پر قد کیا جائے یا اس کیفیت کو قانونی طور پر ایکسپٹ کیا جائے اس کو اس طرح تاخیر اور انتباع کا شکار کرنے سے ایک خاص قسم کا تاثر دیا جا رہا ہے ان لوگوں تک کہ آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ شاید درست ہے یا غلط ہے تاہم عدالت اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گی چونکہ یہاں یہ وفاق قائد مسئلہ ہے تو وفاق وہ سوپیری ہے اور وہ جو کرے وہ قانون سے بھی بالہ در ہوگا اس کو عدالتیں بھی دیکھ نہیں سکتے تو اس تاثر کو ختم ہونا چاہے اس میں اتنی طویل جو ہے القواہ دینے کی کیا وجہ بتائی عدالت میں میرے خیال میں تو عدالت نے اوپلی تو یہ بات دیئی ہے کہ چونکہ چیف جسٹس صاحب جب نے ان کا مدد مکمل ہو رہی ہے تو اس کے بعد نیا بنچ کونسٹیٹوٹ ہو رہا تو اس میں اتنا وقت لگ جائے گا تو شاید یہی ریزن ایت تاثر کی ویڈیٹی ہے تاہم آرڈر کے مطابق ان کی درخواست کیلئے بنی بات کیا ہو یا تاغنی جنسات فیڈریشن بہت بہت شکریہ تینکیو